اسلام کیا ہے اسلام کیوں خبول کرنا چاہیے اور اصل چیز کیا ہے اسلام خبول کرنے کے لئے دیکھیں اسلام کیوں خبول کرنے چاہیے کیونکہ اسلام حق ہے واقعاً اس زمین و آسمان کا اس ہستی کا ہمارے اور آپ کا ایک خالق ہے اور اس خالق اس خالق نے حقیقتاً واقعاً خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارسال کیا ہے اس کے دلائل بہت ہیں اللہ کی وجود کے دلائل اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے دلائل بے انتہان تو یہ خسلیہ کے حق ہے اور اس اللہ کا خالق زمین و آسمان کا اگر یہ واقعاً اس زمین و آسمان کا کوئی بنانے والا ہے وہ آل پاورفل ہے آل نالیجبل ہے یہ عالم ہے علیم ہے قادر ہے ہر مطلب پہ وہ ہمیں اس نے ہمیں بنایا تو یہ نہائی ایک بہت اہم حقیقت ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں اہم حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارا اور آپ کا مثلا ایک پروسی ہے آپ کے گھر کے ساتھ کوئی پروسی رہتا ہے اگر پروسی ہے اس کی اہمیت ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک پروسی بھی ہے وہ درستانسان جگہ نہیں ہے اس کے کچھ حقوق ہیں ٹھیک ہے نا اگر شہر میں کوئی ایک پولیس اسٹیشن ہے پولیس اسٹیشن میں کوئی بہت بڑا تانے دار ہے اس کی بھی اہمیت ہے اس نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک خاص انداز میں گفتگو کریں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں اس کی ورشپ کریں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خاص انداز میں ایک خاص طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اس کی کچھ قوانین ہیں کہ اگر ان کو آپ نے فالو کیا تو وہ عبدی سعادت آپ کو عطا کرے گا اور اگر فالو نہیں کیا تو وہ آپ کو عبد کے لیے عذاب میں مبتلا کر دے گا تو یہ تو بہت ضروری بات ہے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے نہیں اس سے بڑھ مور امپورٹن کوئی انفرمیشن ہے ہی نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہماری پوری زندگی کو یہی ڈکٹیٹ کرے گی تو اس لیے اسلام کو قبول کیوں کرنا چاہیے کیونکہ اسلام حق ہے اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعاً نبی ہیں قرآن واقعاً اللہ کا کلام ہے اور نبی نے جو دین دیکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی دین ہے کہ اس کے مطابق اللہ نے جو پروگرام ہمیں دیا ہے کہ زندگی اس طرح سے تم گزارو میرے ساتھ اس انداز سے روزہ نہ بات کرو میں تیرے انتظار میں ہوتا ہوں پانچ دفعہ دن میں میرے ساتھ اس طرح سے بات کرو میرے اس طرح ساتھ اس طرح راز و نیاز کرو مجھے اس طرح مانگو مجھے اس طرح طلب کرو اور میری رضا ان باتوں میں ہے تو یہ واقعاً اللہ کی جانب سے وہ پروگرام وہ میسج ہمیں آیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ اسلام ہے اور اسلام کیوں قبول کرنی چاہیے اس کی دلیل ہے ٹھیک اور مزید کوئی حکم جی میرا حکم یہ ہے سوال یہ تھا کہ جب ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جو ہے بعض لوگ چاہے آخلاق سے اسلام قبول کرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے آزان کی آواز بہت اچھی تھی کی تو میں کوئی اسلام کو طرف راغب ہونا دل بولا عجیب اور خدم کی جو ہے ہم نے بہت سے جو ہے واقعہ سن رکھے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے لئے مطلب کیا چیز کو سن کے قبول کرنا کیا بولنا اور کیا سمجھ کے قبول کرنا میں سمجھیں میری بات آپ جی میں سمجھ گیا آپ کی بات اور میرا جواب یہی ہے اس لیے کہ اسلام حق ہے اس ٹھو کیوں اسلام کو قبول کریں میں نہیں کہتا کہ آزان کی آواز خوبصورت ہے یا قرآن کی تلاوت کان کو اچھی لگتی ہے میں اس بات کو نہیں مانتا اس لیے اسلام قبول کرنے چاہیے کہ آزان جو ہے وہ بہت اس کی آواز بہت سنہری ہوتی ہے دنیا میں سنہرے آواز بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کا مطلب یہ نہیں سنہرے آواز اطمان اس کا میسج بھی صحیح ہے بہت سارے لوگ ہیں جو غلط بات کو بہت خوبصورت آپ کے ہندوستان میں بہت بہت سیسے گلوکار ہیں بہت ساری چیزیں وہ گاتے ہیں سناتے ہیں آپ کو بہت خوبصورت آواز میں ٹھیک ہے نا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا میسج بھی صحیح ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے وہ نہایت ہی گٹیہ اشعار ہوتے ہیں نہایت ہی گٹیہ اشعار کو بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ کو سنائیں گے ٹھیک ہے نا میں ان باتوں کو نہیں مانتا اسلام کیوں قبول کرنی چاہیے کیونکہ یہ حق ہے یہ حق ہے حق ہے یہ واقعاً اللہ حق ہے حقیقتاً اللہ ہے خاص طریقے سے عبادت مانگتا ہے اس طریقے سے عبادت کرو گے تو تمہیں میں عبدی سعادت دوں گا اس طریقے سے نہیں کرو گے تو عبدی سعادت نہیں دوں گا ٹھیک ہے نا اگر اللہ ہے بنانے والا ہے ہمارا ٹھیک ہے جو حقیقت میں ہے اس کی دلائل بے شمار ہے ہر حسنی کے ہر ذرے میں اس کے وجود کے دلائل ہیں ہر ذرہ جو ہے اس کی معرفت کے ایک بہت موٹی کتاب ہے بلکہ ایک لائبریگری ہے تو اس نے اس کا پیغام ہمارے لئے کیوں قبول کریں اس کے پیغام کو کیوں قبول نہ کریں کیوں قبول نہ کریں یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی جب ہمارا ہر سانس اس کے قبضِ قدرت میں ہے تو اس کے اختیار میں ہے سب نعمتیں郑 اس کی جانب سے ہیں اس کے میسج کو کیوں قبول نہ کریں کوئی وجہ ہے اس کا قبول نہ کرنا اس کی مخالفت کرنا نہایت ہی حماقت نہایت ہی جہالت نہایت اپنے آپ پہ ظلم کرنا اپنے نفس پر ظلم کرنے والی بات ٹھیک ہے بھائی اور مزید کوئی سوال